مغرباشہ اورنجیف کو تانہ شہاں مانا جاتا تھا حالانکہ بھارت میں انہوں نے کئی بہتری نرمانتوں کا نرمان بھی کروایا اورنجیف نے اپنے بڑے بھائی دارہ کی ہتیا کا راجگتی حاصل کی تھی ساتھ ہی اس نے اپنے پتا شہاں جان کو بڑاپے میں ساڑھے سالوں تک آگرہ کی قلعہ میں قیدی بنا رکھا تھا اورنجیف کے راشپار میں مغرباشہ اتنا فیلا تھا کہ اس نے لگ بک پورے اپ مہادیب کو اپنا سمراجے کا حصہ بنا دیا تھا حالت کی کم لوگ جانتے ہیں کہ آخر یہ مغرباشہ کتنا پڑھا لکھا تھا اورنجیف نے بھارت کی پندرہ کروڑ جنتہ پر انہیں چل سالوں تک راج کیا تھا اورنجیف دہ مینڈ اینڈ میت کے حوالے سے بی سی سی کی ایک ریپورٹ نے بتایا کیا ہے کہ شاہ جان کے تیسرے بیٹے اورنجیف نے اسلامی دھرمک سہیت تھی پڑھنے کے علاوہ ترکی سہیت تھی بھی پڑھا اور اس تشیف ویدیا میں مہارت حاصل کی تھی اورنجیف باقی مغرباشہوں کی طرح بشون سے ہی دھارپروہ ہندی بولتے تھے شاہ جان کے چار بیٹے تھے جن میں تھے شاہ جان اپنے سب سے بڑے بیٹے دارا شکو کو مغرباشہ سوپنا چاہتے تھے دارا کو وہ سب سے یوگیں مانتے تھے حالکہ اورنجیف کے نظروں میں وہ ہی مغرباشہ انترنت کا حاصلی حق تار تھا یہی وجہ تھی کہ دارا شاہ کے ہاتھ میں ستیہ آنے سے پہلے ہی اس نے پتا شاہ جان کو کہدی بنا لیا اور دارا کی درنہ حتیہ کروا کے خود مغرباشہ بن گیا اورنجیف the man and the myth کتاب میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اورنجیف جب مرہ تو اسے مہاراشتر کے کھلد آباد میں ایک اچھی قبر میں دفنا دیا گیا تھا جبکہ اس کے وپن ہمائیو کے لیے دلی میں لال پتر کا مقبرہ بنوایا گیا تھا تو وہیں شاہ جان کو عالی شان تاز محل میں دفنایا گیا تھا ایسے ہی انٹرینمنٹ اور نالچبل چیزوں کے لابنے جانے کے لئے یہ دیکھتے رہے ہیں دیکھتے رہے ہیں